دنانگ چودہ دو دو ہزار بائیس کو کینڈری سرنا سمیتی اور اکھیل بھارتی آدیباسی وکاس پریشت کے پرتلیتی منڈل نے گملا زلے کا دورہ کیا جس میں گملا زلہ سرنا سمیت کے تتوہ دھان میں بھاشائی بیباد اور شیطر کی سمسیہوں کو لے کر زلے کے نوہ ڈی اور گاؤں میں آئیوجیت مانو شرنکھلا میں بھاگ لیا تت پشات گاؤں کے اکھاڑا میں بیٹھک آئیوجیت کیا گیا گملا زلہ سرنا سمیت کے ادھیاکش شری خندو بھگت نے بتایا کہ آزادی کے 64 ورس بیٹنے کے بعد بھی گملا زلہ وکاس سے کو سو دور ہے شیطر کے لوگ وکاس کی باڑ جو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ گملا زلہ کے ٹوٹو پنچائت کے بیچ کھٹوہ ردی پر اتی آوشک پولیا اور سڑک نرمان نہیں ہونے سے شیطر کی جنتہ کو کافی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ کینگری سرنا سمیتی اکیل بھارت کے آدھی واسی بکاس پریشت کے طرف سے آج گملا زلہ کا ہم لوگ نے دورہ کیا اور اسی گملا زلہ کے دورے میں گملا زلہ سرنا سمیتی کے طرف سے اور گملا زلہ کے ناغریکوں کے طرف سے سرکار میں کافی روز دیکھنے کو ملا ہے اور لوگ کو کہنا ہے کہ جس ادیش شہب لوگ جو سرکار کا نیرمان کیا تھا جھارکن سرکار کا آدھی واسی ہوتے ہوئے کہ آدھی واسی باہل سپرو کا بکاس ہوگا لیکن یہاں کہ لوگ آج بھی سڑک نالی پول پولیا کے لیے ترس رہے ہیں آج بھی لوگ گرامین جیون میں ترسٹ ہے سڑک نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو جو سرکار کی جو اکائی ہے جو سرکار کا جو بیوستہ ہے وہ پورے جھارکن میں پھیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس گھوملا زلہ چھتر کے لوگوں میں کافی آکروس ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ایسے سرکاروں کو کھاڑ پھیکنے کا کام کریں گے یا تو بیدھائک ہو یا تو سانسات ایسے لوگوں کو چھتر میں خوشنے نہیں دیا جائے گا جدی چھتر کا بکاس نہیں ہوگا تو ان لوگ اپیل کیا ہے کہ ایسے نکمی جو سرکار ہے نکمی جو بیدھائک ہے نکمی جو سنسد ہے اپنے جو پد سے اسٹھپا دے دے پد کو چھوڑ دے چونکہ جنتا آپ کو چون کے بھیجی ہے اور جنتا کے لیے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے تو ایسے جو سرکار کا کوئی کام نہیں ہے تو آج ہم لوگ کو دیکھنے کو ملا ہے ہم لوگ بھی کہنا چاہتے ہیں گیندری سرنا سمیتی اور پورے سرنا سماج کے طرف سے کہ جتنا آدھیواشی چھتر ہے آدھیواشی کے آپ لیڈر ہے آدھیواشی کا آپ سرکار ہے تو اسے میں آدھیواشی چھتروں میں بکاس ہونا چاہیے اور نہیں تو آنے والے دن میں پورے جھاکھنڈ میں آدھیواشی آپ کو سبق سکھانے کا کام کریں پھلچن ترکی گیندری سرنا سمیتی کے گیندری ادھیات ہم لوگ اکھل بھارتی آدھیواشی بکاس پریشتر اور کینگری سرنا سمیتی کے ٹیم نے گملا کا دورہ کرنے آئے ہیں اور یہاں کا جو اسٹھیتی پر اسٹھی ہے یہاں کا جو ڈیولپ کارج کے بارے میں ہم لوگ جانکاری لینے آئے ہیں اور ہمارے ہندو بھاگز جی ہے جو کی مانو شرنگھلا کے دوارہ یہاں کا پرساسن کو جانانے کے کام کیا ہمارا پڑک روڈ راستہ سب ہی کا جو جر جر اسٹھیتی ہے اس کا نیرمان کرنے کے لئے اس لئے میں ہندو بھاگزت کو میں جانی آباد دینا چاہتا ہوں تاہی دل سے اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہاں کا جو اسٹھیتی ہے اور یہاں کا جو سلاسطہ کا کھامیاں ہے اس کو ہم لوگ رانچی میں ہم لوگ گرامین بکاس منتری سے ملیں گے کھٹوا پر ندی ہے پھول کا بھی نیرمان کرنا ہے اور آن سارے سندک اس کا بھی نیرمان کرنا ہے ہم لوگ جا کے گرامین بکاس منتری سے ملیں گے اور میں ہندو جی جو کہنا چاہوں گا روڈ کا روڈ کا جو انجنینئر ہی ہے انجنینئر ہے اور وہ جاتے ہیں آپ کا ابھیانتہ ادھیچک ابھیانتہ ادھیچک مانے پرمو کا ابھیانتہ ادھیچک آفی کا گام گھر کا ہے اس کو جان رہے ہوں گے اس کا نام ہے مراری بھگت اس سے بھی بات کریں گے کہ دیکھیں آفی کا گام گھر میں اسٹھیتی ہے تو اس کو بھی عبت کرائیں گے اور نہیں تو ہم لوگ موکھ منتری لیٹر دیں گے اور آگاہ کریں گے ہم لوگ جانکاری دیں گے کہ آپ کا بولتے ہیں کہ ہم تو جھارکھنڈ کا ہیں جھارکھنڈ کا راج بنائے ہیں ہم لڑے ہیں ہمرا پھادر لڑا ہے تو پھر راج بنائے ہیں ہم لوگ تو راج کا نیرمان تو ہوا لیکن جھارکھن بولتے ہیں ہم لوگ اس میٹنگ میں بھی کاغذ پتر لکھ دیں گے ہم لوگ پرساسن کو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یہاں کا جتنے لوگ ہیں ان کا بھی پتلا جلانے کا ہم لوگ کام کریں گے اس کے بعد ہم لوگ وہ کام کرنے کے بعد میں پورے گملہ سہر کو چاروں روڑ ہم لوگ اپنے مانگ کو آندولن رکھتے ہوئے ہم لوگ ٹاؤن کو بند کریں گے چاروں روڑ گملہ جام رہے گا تب تک رہے گا جب تک ہمرا مانگ پورا نہیں ہوتا ہو جاتا ہے میرا نام ہندو بھگا سرنا سمیچی ڈیلا دے پور ڈیلا سدھ ڈیلا پرس اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کیلئے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں